السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بلال سیلف ڈیفنس آج کی ہماری ٹریننگ ہے بلوگ کے حوالے تھے کہ اگر کوئی آپ کو میڈل کیک مارتا ہے فیس کیک مارے یا آپ کو تھپڑ یا فائٹ کے درمیان کوئی سٹک وغیرہ یا کوئی اینٹ وغیرہ آپ کے اوپر اٹیک کے طور پر فیس مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر آپ نے کیسے ڈیفنس کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ ہی بیل آکم پر کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے سب سے پہلا ہم بلوک کریں گے کہ اگر کوئی آپ کو میڈل مطلب کہ پسنیوں کے اوپر کیک سے اٹیک کرتا ہے تو اس پہ آپ کیسے ڈیفنس کر سکتا ہے سمپل آپ نے بلوک کرنے جیسے آپ کو مارے کیک سمپل جی کوئی مشکل نہیں ہے صرف ہاتھ کو آپ نے یہ کرنے اٹیک اس کے ساتھ ڈیفنس بھی ہے اٹیک ادھر سے پکڑو اور اسے پش کر دو میں ابھی صرف بلوک بتا رہا ہوں اٹیک اس پہ نہیں کر رہا اگر کوئی آپ کو فیس کیک مارتا ہے تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے سمپل کیا پہلے میڈل تھی تو میں نے یہ ہاتھ کیا فیس ٹیک کر رہا ہے میں نے سمپل آتھ اوپر کر دیا اسی طرح فیس دوبارہ یہ کر سکتے ہیں پگڑا اسے کیک کو گریپ کیا پش کر کے اسے نیچے گرا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے ہم نے میڈل ٹیک کیا یہ فیس کیا صرف ہاتھ کو یہ کیا اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارتا ہے فیس کی اوپر اب اس کا ٹیک کیسے کرنا ہے اپنا ڈیفینس کرنا ہے جیسے تھپڑ مار رہا ہے سمپل پورا چڑھ کے مارو صرف وہی جیسے یہ کیک میں نے بلوک کی فیس وہی تھپڑ ہے اگر ادھر پگڑا ادھر سے پاؤں کا سپ لے کے اسے میں نیچے گرا سکتا ہوں اسی طرح آپ نے تھپڑ کا بلوک کیا اسی طرح وہ اگر آپ کے اوپر کوئی سٹک لگا لیں بلہ لگا لے ہوقی لگا لے یا انٹ لگا لے اس سے آپ اٹیک کریں جیسے اس کے آن میں یہ ایک پیڈ ہے ہمارا اس کے اوپر ہم کیکس کرتے ہیں اگر اسے آپ مثال کے طور پر بلہ سمجھ لیں ہوکی سمجھ لیں یا انٹ سمجھ لیں اگر جیسے وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے اگر اس کیسے اٹیک کر رہا تو مجھے کیا کرنا ہوگا یہ سمپل یہ میں نے بلوک کیا جیسے دیکھیں بلوک فیس ایک ہی ہے پنچ کے لیے جب اس نے مجھے تھپڑ مارا میں نے یہ بلوک کیا کیک ماری میں نے یہ بلوک کیا اب وہ سٹک مار رہا ہے جیسے مار رہا ہے آگے چڑھو آگے اگر وہ آپ کے اوپر سٹک سے اٹیک کرتا ہے تو ایسے پیچھے نہیں ہونا سٹک لنبی ہوگی آپ کو لگ جائے گی آپ نے گا کرنا ہے جب مار رہا ہے ٹھیک ہے یہ جانا ہے پھر وہی ایدھر سے پماؤں رکھنا ہے ایدھر سے پکڑکیں ایسے نیچے اس طرح فانک دینا ہے اگر اس کے یہ آت میں آپ کو پیتا ہے کہ اس کے آت میں ایٹ ہے یا کوئی وزنی چیز ہے وہ بڑی پاور سے مار رہا ہے آپ ایک آس سے نہیں روک سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جیسے مار رہا ہے سمپل دونوں ہاتوں سے اس طرح کیک ہے اس طرح دونوں ہاتوں سے پھر اگین جیسے مار رہا ہے دونوں ہاتوں سے ایسے دونوں ہاتھوں سے اپنا بلوگ کرنے ہیں تو دوستو یہ تھا میرا آج کے بلوگ سے تین کہ ان کی ویڈیو اللہ علاق میں نے بنائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی میڈل کے اوپر کک ماتا ہے تو دیفینس کے ساتھ اس پر اٹیک کیسے کرنا ہے تو وہ نیچے ویڈیو ہیں وہ بھی آپ میری دیکھ سکتے ہیں اگر یہ تینوں میں نے بلوگ آئے بتایا ہے کہ اگر کوئی فائٹ کے درمیان آپ کو کک فیس میڈل تھپڑ یا کوئی ایٹ پتھر وغیرہ یا کوئی بلے یا کوئی سٹک وغیرہ سے آپ پر اٹیک کرتا ہے فیس تو اس کا آپ کیسے دیفینس کرتے ہیں آج صرف میرا مقصد بتانے کا بلوگز تھا تو آئیوب کے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگلی ہو اگر اچھی لگلی ہو تو پلیز ہمیں سبسکرائب کرنا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ